ایک نیا بزنس ایک نیا ٹرینڈ جس سے انڈیا کروڑوں ڈالر کماتا ہے اور ہم اپنے تین زائع کر دیتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ میری جو چینل کا نام بھی انویٹی پاکستان ہے تو اس لیے میں انویٹی چیزوں پر فوکس کرتا ہوں صورتحال یہ ہے کہ ہمارے ہاں نیم کے درخت ہر گھر میں ہیں اب نیم ایک ایسی چیز ہے جو کہ انسیکٹی سائیڈ بھی ہے فنگی سائیڈ بھی ہے اور گروت پرموٹر بھی ہے اب یورپ اور ترقی یافتہ دنیا جو ہے وہ اب زہریلے چیزوں پر نہیں جاتی وہ انسیکٹی سائیڈ یا پیسٹی سائیڈ جو کہ زہر سے بنتے ہیں ان پر اب وہ انہوں نے فوکس کرنا چھوڑ دیا ہے اور اب وہ اورگینک چیزوں پر آگئے ہیں ہمارے ہاں نیم ایک ایسا توف ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ جس سے آپ اورگینک پیسٹی سائیڈ بنا سکتے ہیں اور ہر سال لکھوں تن پتے خضاں میں ضائع ہو جاتے ہیں ہمارے اگر پنجاب کی بات کریں بلکہ ایون سندھ میں بھی میں نے دیکھی ہے اور باقی جگہوں پر بھی تو تقریباً ہر گاؤں میں درجنوں درخت موجود ہیں بلکہ میں اگر یہ کہوں کہ ہر گھر میں درخت موجود ہے تو یہ کوئی غلط بات نہیں ہوگی اب یہ تو شروع سے ہمیں پتہ ہے کہ جب آپ نیم کے پتے ایون لیب میں بھی ہم جب کلچر کیا کرتے تھے تو جس پیٹری ڈش میں ہم نیم کا پتہ رکھ دیتے تھے اس میں بیکٹریل گروتھ رک جاتی تھی ایون ٹائی فائیڈ کے اگینسٹ اس کی فور پلس کیٹیگری میں آتی ہے اب اس کو ہم نے صرف پروسس کرنا ہے تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہمارے اپنے ملک کی بھی ضرورت ہے یعنی ہم زہریلی کھا دیں دوسرے ملکوں سے امپورٹ کرتے ہیں اور اپنے ہاں اتنی اچھی چیز پڑی ہے اور ہم اس کو ضائع کرتے ہیں تو اس سے میں نے ابھی آپ کو ایک چیز دکھانی ہے کہ یہ نیم کا آئل ہے اور یہ پیک کیا ہوا ہے اور اس کی جو قیمت ہے یعنی یہ تقریباً ٹونٹی ایمل کی یہ بوٹل ہے اور اس کی قیمت ڈیڑھ سو روپے ہے تو آپ خود اندازہ لگا لیں کہ اس میں کتنا مارجن ہے اور کتنی اس کی افادیت ہے صرف جرمنی کو انڈیا کروڑوں ڈالر کی نیم پاورڈر اور نیم آئل فروخت کرتا ہے اور وہ وہاں پہ اپنے باغات میں اور اپنے ویجیٹیبلز پہ اور دوسری چیزوں پہ اس کو سپریہ کرتے ہیں اب کیونکہ پاکستان میں فوڈ شارٹیج ہو گی ہے اور کچن گارڈنگ کا اب ایک ٹرینڈ چال رہا ہے اور بہت جلد یہ پرموٹ ہوگا تو کچن گارڈنگ میں سمپلی آپ نے اس کو یہ وارٹر سوال پر ہوتا ہے تو آپ نے جیسے نائی آپ کے بالوں پہ وہ کرتا ہے سپریہ کرتا ہے پھوس پھوس کرتا ہے تو آپ نے ان پتوں پہ یہ سپریہ کرنا ہے اور وہ فنگس سے اور آپ کی پیسٹیسائیڈ سے آپ کا جو باغ ہے وہ مبرہ ہو جائے گا اور اس کو یہ اس سے بچاؤ میں بہت اہم رول پلے کرتے ہیں اور اس سے یہ ہوگا کہ اس کے کوئی ذریعلے ایفیکٹ ہماری خوراک میں نہیں آئیں گے ویسے آپ کو پتا ہے کہ آپ جب پھلوں پہ ذریعلی پیسٹیسائیڈ استعمال کرتے ہیں تو اس کے اثرات ہماری خوراک میں آتے ہیں اور ہمارے لئے کینسر اور دوسری بیماریوں کا باعث بنتے ہیں اب خاص اور پہ جو ہماری یاداشت ہے اس کا گہرہ لنک ہے ان پیسٹیسائیڈ سے یعنی آپ اگر یہ پیسٹیسائیڈ تھوڑی بہت یعنی منیوٹ کونٹی میں بھی آپ کے اندر چلے جائیں چند مولیکیول بھی چلے جائیں تو آپ کی یاداشت کو گیٹیریوریٹ کر دیتی ہیں ڈیکریز کر دیتی ہیں اچھا اب یہ ہے کہ اس کو کیسے بنانا ہے تو بہت آسان طریقہ ہے ہم اس سلسلے میں ایک ورکشاپ رینج کر رہے ہیں فروری کے دوسرے ہفتے میں تو آپ صرف پانچ ہزار فیس میں آ کے آپ یہ پروسیڈر اپنے ہاتھ سے کریں گے اور یہ پروڈکٹ بنا کے پیک کیسے کرنی ہے اس کا کتنے پرسنٹ ایکس ٹیک لینے باقی جو بچے گا اس کا کیا کرنا ہے یہ ساری چیزیں ہم اس میں سکھائیں گے اب کیونکہ یہ ہماری جو اب آگے جو فیوچر ہے وہ انہی چیزوں میں آپ ان چیزوں پہ کام کریں گے جس کا راہ میٹیل پاکستان میں ہے کیونکہ ادروائز راہ میٹیل جب آپ امپورٹ کرتے ہیں جو ابھی تک ہم یہی کام کرتے رہے ہیں کہ ہم اگر ٹیکسٹائل بھی ہماری ہے تو اس کا راہ میٹیل باہر سے امپورٹ ہو رہا ہے اگر ہمارے ہاں باقی انڈسٹری بھی ہے تو اس کا راہ میٹیل پولٹری فیڈ انڈسٹری پاکستان کی دوسری بڑی انڈسٹری بن گئی لیکن ساری امپورٹ بیسٹ یعنی راہ میٹیل باہر سے جیسے ہی ڈالر کی پرائیس بڑھتی ہے تو پولٹری فیڈ اور ونڈے کی پرائیس بڑھ جاتی ہے اگر ہم راہ میٹیل لوکلی پیدا کریں تو ہمیں یہ جو اتنے چار سڑ چار بلین ڈالر کی ہم امپورٹ کرتے ہیں اس سے بچ جائیں گے ابھی اس سلسے میں آپ یہ دیکھیں کہ یہ چیز جو ہے یہ ہنڈر پرسنٹ ہمارے گھروں میں مجود ہے یہ بھی نہیں کہ پشاور سے آنی ہے یا کراچی سے آنی ہے پنجاب کی ہر گھر میں یہ درخت مجود ہے اس سلسے میں جو پیکنگ ہے اور اس کے سارے سٹینڈرڈز ہیں وہ ہم آپ کو سکھائیں گے اور اس سلسے میں جو پاکستانی ہمارے باہر رہتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہاں سے آرڈر ہمیں بھیئی دیا کریں آپ صرف اتنی خدمت کر دیں ملک کی کہ آپ وہاں سے سرچ کر کے کسی سٹور سے آرڈر لے کے اگر ہمیں بھیئی دیتے ہیں تو کیونکہ یہ آرگینک چیز ہے اس میں کوئی ایسی ہرڈل بھی نہیں ہے تو ہم اس کو آسانی سے ایکسپورٹ کر پائیں گے پھر یہ ہے کہ کچھ ایکسپورٹر میرے ساتھ ان کوڈینیشن ہیں اور ان کو میں استعمال کرتے ہوئے تو یہ پروڈکٹ باہر بھی جوا سکتا ہوں آپ وہاں پہ صرف اس کی مارکیٹنگ کرتے ہیں جب یہ مارکیٹنگ ہوگی تو آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ہاں ڈالر کی کمی ہے اور جو ڈالر آنے شروع ہو جائیں گے تو ہم اپنا شیئر کم از کم اس ملک کی ترقی میں ڈال دیں گے اب اور بھی کافی ساری چیزیں ہیں جو ہم کر رہے ہیں اور وہ چیزیں کر رہا ہوں میں جس کا ایمپورٹ سے کوئی لنک نہ ہو اور ہمیں صرف نیسیسٹیز ایمپورٹ کرنی چاہیے نہ کہ لگزری آئٹم مثلا کاؤسمیٹکس کو تو بلکل بین کرتے ہیں اسی طریقے سے آپ جو ہے باقی ایسی چیزیں جیسے گاڑیاں ہیں تو ہمیں ابھی گاڑیوں کی فیلال ضرورت نہیں ہے ہم پرانی گاڑی استعمال کر لیں گے لیکن ابھی ہمیں اپنا ملک بچانا ہے تو میرے بھائیو آپ بھی کوشش کریں اپنا اپنا شیئر ڈالیں اس میں مجھے کیا بینفیٹ ہے میں تو آپ کو ٹیکنالوجی ٹرانسفر کر رہا ہوں اور اگر یہ ہم ہر بندہ اپنے ملک میں چلیں سب سے پہلے میں یہ کہتا ہوں کہ ایمپورٹ بند کرنی جو پیسٹریسائٹ باہر سے ایمپورٹ ہو رہی ہیں جب ڈالر ہی نہیں ہوں گے تو ایمپورٹ نہیں ہوگی تو پھر لوکل ہماری جو پروڈکٹس ہوں گی وہ پرموٹ ہوں گی تو اس کا کافی سکوپ ہے اسی طریقے سے میں نے جیسے بائیو فلاک میں نے کامیاب کر دیا اسی طریقے سے شرم فارمنگ میں نے لہور جیسے یعنی ویدر میں وہی جو سلائن ویٹر شرم تھا وہ پال کے تو ہم نے ایکسپورٹ کر دیا اب ورمی کمپوسٹ میں نے کلچر ڈیویلپ کر لیا اب میری اپنی فصل بہت اچھی ہوئی ہے بغیر کھا دوں کے اورگینک اور مجھے ریٹ بھی اچھا مل رہا ہے تو پیسٹریسائٹ بھی جب اپنی ہی ہوگی اپنے ملک کی پیداوار ہوگی اور کوئی ہیزرڈ نہیں ہوگا نہ مو لپیٹنے کی ضرورت کے سپریہ ہو رہا ہے تو کہیں سانس میں نہ چلی جائے آنکھوں میں نہ چلی جائے ہر طریقے سے سیف اور ملک کا سرمایہ بچ جائے گا جب ہر بندہ یہ کوشش کرے گا تو پھر پاکستان کیوں اترکی نہیں کرے گا ضرور کرے گا لیکن ہمارے ہاں جو ٹیکنیکل لوگ ہیں وہ صرف تنخواہ لینے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ ریسرچ نہیں کرتے ان چیزوں پر کام نہیں کرتے اگر آپ کا مائنڈ اس طرح کا ہے تو میرے پاس آئیں ہم مل کے کام کر لیتے ہیں مجھے اس میں ذرا برابر بھی ملال نہیں ہے کہ کوئی مرسط آ کے جوائنٹ کر لے اور اسی طریقے سے ورمی کمپوسٹ کے لاہور میں مجھے جگہ چاہیے لاہور میں جگہ چاہیے مرسط کولیبریشن میں آ جائے جس کے پاس حویلی ہے کوئی ایک دو اکڑکی وہ مرسط آ کے جوائنٹ کرے تو اس طریقے سے ہم لاہور میں ہر شہر میں ورمی کمپوسٹ فیکٹریاں لگائیں گے تاکہ خاد بھی اپنی ہو پیسٹری سائیڈ بھی اپنا ہو باقی سولر سے ہم انشاءاللہ بجلی جو ہے وہ سولر سے لے لیں گے تو اس طریقے سے خوشحالی آ جائے گی اب پرانے دور ختم ہو چکا ہے اب ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں ہمیں تو روٹی کے لالے پڑ گئے ہیں تو کیسے ہم اب لگزری آئٹموں پر کام کریں اور دوسرا یہ ہے کہ جو لوگ شعباز ہیں یا اس طرح کی جیسے شادیوں پر بے دریئر خرچ کرتے ہیں چاہے ادھار لے کے کرنا پڑے وہ اپنی شعبازی تھرسی کچھ عرصے کے لیے چلیں کام کریں اب مجھے اجازت دیں اللہ حافظ سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بہت سانی پہنچ سکیں